تو خداون کے کلام میں سے ہم مقدس متی کی انجیل اس کا چھٹا باب اور صرف ایک ہی آیت پر گوھر کریں گے اور وہ سولویں آیت ہے مقدس متی کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی سولویں آیت وہاں کلام میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو آمین آج میرے جیزوں ہم خداون کے کلام میں سے اس بات پر گوھر کریں گے کہ آج کے دور کا مسیحی روزہ کیوں رکھے بہت سے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے کے بارے میں بڑا ہی سخت رویہ رکھتے ہیں جیسے کہ روزوں میں شادی بیعہ نہیں کرنا روزہ کی روزوں کے دنوں میں جو مقررہ دن ہیں ان میں جی گوشت نہیں پکانا اور بھی بہت ساری ایسی باتیں کہ روزہ رکھ کر کوئی میرے پاس نہ آئے میں چکے روزہ کی حالت میں ہوں اسی لیے مربانی سے میرے سامنے کوئی اور چیز کوئی فلمی گانا نہ بجایا جائے گھر کے لوگ میرے روزہ کے بارے میں خیال رکھیں میرے جیسے یاد رکھیں کہ ظاہری دینداری کے سخت حیثوں پر زیادہ توجہ وہ لوگ دیتے ہیں جو غلامی کی روح کے متحت ہوتے ہیں روزہ ہرگیز بھی غلامی کی روح نہیں ہے کہ ہم روزے کے غلام ہو جائیں یا ہم اس بات کو سوچنا شروع کر دیں چونکہ میں نے روزہ رکھا ہے تو میرے روزہ کی قدر کی جائے اور جو کچھ میں کہتا ہوں بالکل اس کو مانا جائے اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں بچے خاص طور پر تو وہ ماں سے جب روزہ شام کے وقت کھانا کھانا ہو تو وہ اپنے من پسند کھانوں کی جو ہے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ جی میرے لیے یہ بنایا جائے کیوں ایسا بنایا جائے کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اکثر اوقات روزوں کے موقع پر ہم بھی غیر قوموں کی طرح پکوڑے کھانا چارٹ بنانا جوس بنانا اس کو بڑا پسند کرتے ہیں میرے عزیزو یہ سب باتیں ظاہری دینداری کی باتیں ہیں جس پر وہی لوگ توجہ دیتے ہیں جو غلامی کی روح کے ماتحت ہوتے ہیں میرے عزیزو خداون کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس روزہ میں ریاکاری نہیں کرنی اگر تو دکھاوا ہے تو وہ روزہ ہمارا خدا کیلئے نہیں وہ روزہ لوگوں کو دکھانے کیلئے ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ عجر بھی ان سے ہی پائیں گے سم بات کریں گے اور آج کے کلام میں سے اس بات کو شکھیں گے کہ آج کے مسیحی روزہ کیوں رکھیں بہت سے لوگ روزہ رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں لیکن وہ اس قدر زیادہ روزہ کو سخت بنا دیتے ہیں کہ بچارہ غریب شخص تو روزہ رکھی نہیں سکتا کہ روزہ رکھنے سے پہلے یہ چیزیں کھائیں روزہ جب کھولنا ہے تو انی چیزوں کو کھانا ہے ظاہری دینداری کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں اور بہت سے مسیحی ایماندار اور اس میں میں کہوں گا کہ خادمین بھی ایسے ہیں کہ جب روزہ کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں رکھنا چاہیدہ سانو ضرورت ہی نہیں روزہ رکھنے دی روزہ تو جو ہے وہ پرانے ادنامے کا ہے روزہ تو غیر قوموں کے لئے ہے ہم تو جو کچھ مسیح کے نام سے مانگے گی وہ ہمارے لئے ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ایک ایسی ریاضت ہے جس میں جب ہم اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے ادھیان خداون کی طرف لگا لیتے ہیں تو پھر ہماری توجہ صرف اور صرف خداون کے طرف ہوتی ہے اور ہم اس کی مرضی کو اس حالت میں بہتر طور پر جان سکتے ہیں ہم روزہ کیوں رکھیں پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ ہم روزہ کیوں رکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ مسیح یسو نے روزہ کی تعلیم دی کس نے تعلیم دی مسیح یسو نے روزہ کی تعلیم دی تلاوت کردہ جو آیت ہے اس کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو مقدسمتی کی انجیل میں یہ آیات مسیح یسو کے اس لمبے واز کا اس پیغام کا حصہ ہیں جو مسیح یسو نے پہاڑ پر دیا اور ہم اسے پہاڑی واز یا سرمن آف ماؤنٹ بھی کہتے ہیں مسیح یسو نے اس اپنے پیغام کے اندر پہاڑی واز کے اندر بہت سی باتوں کی تعلیم دی اور جب ہم خداون کے کلام میں مقدسمتی کی انجیل میں اس کو پڑھتے ہیں اس کے پانچوے باب سے تو مسیح یسو نے اس میں مبارک حالی کی بات ہے جسے ہم مبارک بادیاں بھی کہتے ہیں نمک اور نور کے بارے میں تریت کے بارے میں تعلیم گصے کے بارے میں تعلیم زنا کے بارے میں طلاق اور قسموں کے بارے میں انتقام کے بارے میں دشمنوں سے محبت خیرات دعا اور اس کے ساتھ روزہ کے بارے میں تعلیم دی تو اگر مسیح یسو روزہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے اور اگر رکھنا ہے تو کس طرح رکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایماندار یا مسیحی جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں سولوی آیت مقدسمتی کی انجیل اس کا چڑھا باپ اس کی سولوی آیت میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو کیا لکھا ہے جب تم روزہ رکھو یعنی لکھا کہ جب تم سب روزہ رکھو جب کلیسیہ روزہ رکھے جب قوم روزہ رکھے میں اس بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ صرف چالیس آیام جو کلنڈر کے اندر لکھے ہیں صرف ان دنوں میں ہی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں مسیح سکیت علیم ہے کہ جب تم روزہ رکھو ایک شخص بھی جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے گھر میں میاں اور بیوی ماں باپ روزہ رکھ سکتے ہیں بچے بھی ساتھ مل کر روزہ رکھ سکتے ہیں اور یہ روزہ اجتماعی روزہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کلام لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اس کا اصول اور اس کا جو قانون ہے وہ یہ کرے آکاری نہیں کرنی دوسری بات یہ کہ صورت اداس نہیں بنانی تیسری بات یہ کہ اپنے موں کو نہیں بگاڑنا تاکہ لوگوں کو چوتھی بات یہ کیوں ایسا نہیں کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ روزہ کی حالت میں ہیں سو یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں بہت سے لوگ ابھی پیغام کے شروع میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جو روزہ نہیں رکھنا چاہیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں بے شاہ کہ اس کی تعلیم کلنڈر بنانے والوں نے تاریخ میں دی گئی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں جی یہ روزہ رکھنا بری بات ہے بلکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط ہے روزہ اگر ہم کلام کے مطابق رکھتے ہیں تو یہ درست بات ہے کیونکہ اس کی تعلیم مشیح یسو نے دی تھی میرے ساتھ ایک اور حوالہ ضرور دیکھئے گا مقدس لوقہ کی انجیل اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت مقدس لوقہ کی انجیل اس کا چوتھا باب اس کی پہلی اور دوسری آیت خدا ان کے کلام میں لکا ہے پھر یسو روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے عزماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی خدا ان کے کلام میں لکا ہے کہ مسیح یسو یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور جو اہم بات ہے کہ ابلیس اسے عزماتا رہا اور لکا ہے کہ اس نے کچھ نہ کھایا اور جب دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی مسیح یسو نہ صرف روزہ رکھنے کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں بلکہ مسیح یسو نے اس بات کو اختیار بھی کیا اور اس سے پہلے بھی جو نبی ہیں وہ روزہ رکھتے رہے ہمیں خدا ان کے کلام میں موسیٰ نبی کے روزے کا ذکر ملتا ہے ہمیں خدا ان کے کلام میں دانیل نبی کے روزہ کا ذکر ملتا ہے ہمیں خدا ان کے کلام میں آستر ملکہ اور اس کی قوم کے روزے کا ذکر ملتا ہے ہمیں خدا ان کے کلام میں ایک اور قوم جو کہ خداوند کے لوگ نہیں تھے اسرائیلی نہیں تھے نینوہ کے لوگ ہمیں ان کے روزے کا ذکر ملتا ہے اور مسیح یسو نے اس بات کی تعلیم بھی دی اور کہا جب تم روزہ رکھو اور مسیح یسو نے خود بھی اس کو اختیار کیا تو جب مسیح یسو اس بات کی تعلیم دیتے مسیح یسو خود روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے مسیح یسو کی تعلیمات میں روزہ کا ذکر آنا اور مسیح اسو کا یہ کہنا کہ جب تم روزہ رکھو یا مسیح اسو کا خود روزہ رکھ کر ہمیں تعلیم دینا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم بھی باپ سے مدد کے لیے ہم بھی اپنی روحانی ترقی اور برکت کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں مسیح اسو اس سے پہلے کہ وہ عملی طور پر خدمت میں آتے انہوں نے اس سے پہلے بابت اسمالیہ رول قدس سے بڑے ہوئے جب وہ دریائی اردن سے لوٹے تو کلام میں لکھا ہے پھر چالیس دن تک وہ بھی عبان میں رہے اور لکھا ہے کہ پھر اس دوران روزہ کی حالت میں ابلیس مسیح اسو کو عزماتہ بھی رہا مسیح اسو نے اس بات کی تعلیم روزہ رکھ کر مجھے اور آپ کو دی ہے کہ جب ہماری زندگی میں عزمائش ہے جب ہم کسی پریشانی میں سے گزر رہے ہیں جب ہماری زندگی میں ناکامیاں ہیں تو اس وقت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک ایماندار پہلے جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ اس دعا اور روزہ کی حالت میں آنے سے اور زیادہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو روزہ رکھنے نہ رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت جواب یہ بھی ہے کہ مسیح اسو نے خود روزہ رکھ کر اس بات کی تعلیم ہمیں دی اور اس بات پر مہر ضبط کر دی خدا کے قلاب میں ایک حوالہ ایسا بھی ہے جہاں پر شاگرد فریسی جو ہیں وہ مسیح کے پاس آئے ان کے شاگرد آئے یہ انہوں نے وقت اس بات دینے والے کہ شاگرد مسیح اسو کے پاس ہیں اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہونا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے تو مسیح نے کہا کہ جب تک دلہ براتیوں کے ساتھ ہے وہ ماتم نہیں کر سکتے اس حوالہ کو ہم مقدسمتی کی انجیل اس کے نومہ باپ کی چودویں اور پندرویں آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں مقدسمتی کی انجیل اس کا نومہ باپ چودویں اور پندرویں آیت خدا ان کے کلام میں میں چاہوں گا کہ آپ گھر پر جا کر اس کو ضرور پڑھیں کلام میں لکھا ہے مسیح نے کہا جب تک دلہ براتیوں کے ساتھ ہے وہ ماتم نہیں کر سکتے تو بہت سے لوگ اس حوالے کی تشریح نفسیر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جی اب یسو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو یسو نے روزہ نہ رکھنے کی تعلیم نہیں دی اس نے یہ کہا کہ جب تک دلہ براتیوں کے ساتھ ہے وہ کیا نہیں کر سکتے ماتم نہیں کر سکتے یاد رکھے پرانے ایدنامہ کا روزہ جو ہے وہ ماتمی روزہ ہمیں خدا ان کے کلام میں نظر آتا ہے جس میں لوگ اپنے لباس کو اپنے کپڑوں کو اتار کر ٹار ٹوڑ لیتے جو بکری کی خال کا ایک لباس ہوا کرتا تھا بکری کی خال جو سیدھی طرف سے اس کو پہن لیا جاتا جسم کے اندر بال اکڑ کر چوبتے رہتے اور لوگ ماتم کی حالت بھی زمین پر بیٹھ جاتے خاک اپنے سر پر ڈال لیتے کہ ہم خاک ساری کریں گے اور خدا ہماری دعا کو سنے گا مسیح یسو نے ایسا روزہ رکھنے سے منع کیا اس نے کہا دلہ جب تک براتیوں کے ساتھ ہے وہ ماتم نہیں کر سکتے لیکن ایک وقت آئے گا مسیح نے آگے کہا وقت آئے گا کہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے یہ نہیں کہا کہ ماتم کریں گے ایماندار روزہ رکھ سکتا ہے لیکن مسیح کا روزہ ماتمی روزہ نہیں جس میں گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے جس میں شاید پتہ نہیں کس نے تعلیم مشہور کر دی کہ مسیح توے کی پکی روٹی نہیں کھاتے یہ سب باتیں مسیح کے روزہ کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی اور کلام میں لکھا ہے مسیح نے کہا وقت آئے گا کہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے اور مسیح نے بڑی خوبصورت دو باتیں کہیں کہ نہیں میں پرانی مشکوں میں نہیں برتے اور کوڑے کپڑے کے اندر جو پیوند لگایا جاتا ہے وہ نئے جو ہے اس کے ساتھ پیوند لگایا جاتا ہے اگر پرانا کپڑا ہے اور نیا پیوند ہے تو وہ کپڑا جو ہے وہاں سے خراب ہو جائے گا مسیحی روزہ رکھ سکتے ہیں اور مسیح یسو نے روزہ رکھ کر روزہ کی تعلیم دے کر اس بات کا اظہار کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ کیسا ہونا چاہیے مسیح یسو نے یہ کہا اور ہم نے اس کو پڑھا کہ روزہ میں ریاکاری نہ ہو جس روزہ میں آپ کسی کو پسند نہیں کرتے کہ میرے سامنے روٹی کھا رہا ہے اس نے روزہ نہیں رکھا اور یہ مجھے دکھا کر مجھے پریشان کر رہا ہے کھانا یا پینا اگر یہ روزہ آپ اس کو جتا کر اگر روزہ اپنا بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ ریاکاری کا روزہ ہے دوسری بات ہے کہ اس میں اپنی صورت اداس نہ بنائیں صورت اداس کب بنتی ہے جب ہمیں روٹی کی یاد آ رہی ہوتی ہے کس کی یاد آتی ہے کسی نے روٹی کہا ہی تو ہمیں دیکھ کر یاد آتا ہو پتہ نہیں شام چھے پتہ ہی کب بجنے میں نے روزہ کھولنا تھا تو جب ہمیں روٹی کی یاد آتی ہے جب ہمیں کسی چیز کی یاد آتی ہے تو ہم اداس ہوتے ہیں تو روٹی چونکہ ہمارا اس کے ساتھ تقریباً دن میں تین دفعہ واسطہ پڑتا ہے تو ہم اس کو نہ پا کر اداس ہو جاتے ہیں مسیح نے منع کی اور کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاری نہ کرو اور اپنی صورت اداس نہ بناؤ تمہاری توجہ تمہارا ذہن جو ہے وہ خداون کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ دنیاوی چیزوں اور خواہشات کی طرف اور تیسری بات یہ کہ اپنا مو نہ بگاڑو ہم غیر قوموں کو دیکھتے ہیں ابھی اس مرتبہ مزے کی بات ہے کہ روزے اور زیادہ گرمیوں میں آ رہے ہیں تو آپ ان کی صورت کو جب دیکھیں تو آنکھیں ان کی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں مو ان کا کھل جاتا ہے اور وہ اگر دفتر میں بھی بیٹھے ہوں تو بڑے اوزار ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں مو بگاڑ کر کہ کیا ہو رہا ہے جی ہمیں روزہ لگ رہا ہے کیا ہوتا ہے تو کسی نے کسی سے کہا کہ روزہ لگ رہا ہے اس نے کہا آپ نے ایک نمبر بڑا روزہ لینے لینا تھا تو روزہ لگنا جو ہے یا مو کا بگاڑنا یہ خداون کے کلام کے مطابق نہیں اور روزہ جو ہے مسیح ایمان میں اگر اس میں یہ تین باتیں شامل ہیں جس میں ریاکاری ہے جس میں صورت کو دعاست بنانا ہے اور جس میں اپنے چہرے کو بگاڑنا ہے اگر یہ روزہ آپ کا اور میرا روزہ ایسے کا روزہ ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کا عجر کس سے ملے گا آدمیوں سے کس سے عجر ملے گا کیونکہ آدمیوں کو پتہ چل گیا اس سے پہلے جب ہم دعا کے بارے میں تعلیم دیکھتے ہیں روزہ اور دعا یہ دونوں چیزیں جھڑی ہیں مسیح یسو نے اس سے پہلے پانچویں آیت کے اندر مقدسمتی کی انجن اس کے چھٹے باپ کی پانچویں آیت کے اندر اس بات کی تعلیم دی کہ جب تم دعا کرو تو دعا بھی ریاکاروں کی طرح نہیں کرنی کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ عبادت خانوں میں اور بزاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ کون دیکھیں ان کو لوگ ان کو دیکھیں مسیح یسو نے کہا کہ دعا بھی ریاکاری کی نہیں ہونی چاہیے اور روزہ بھی ریاکاری کا نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگ ابھی میں گزشتہ دنوں میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جاں پر میں رہتا ہوں اور ہم سفر کرتے ہیں تقریبا ہر روز اس سڑک سے گزرتے ہیں تو وہاں پر ایک بزرگیاں کا گھر ہے تو وہ ہر شام ہر شام سڑک چل رہی ہوتی ہے اور سڑک پر بیٹھ کر کرسی رکھ کر اور بائیبل مقدس اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے بائیبل پڑھ رہی ہوتے ہیں بائیبل پڑھنا بری بات نہیں جہاں پر بھی چاہیں آپ کو موقع ملے لیکن اگر ہماری دعا اور ہماری عبادت دوسروں کو دکھانے کیلئے ہے تو پھر وہ برا ہے میرے والد صاحب دو تین دفعہ میرے ساتھ گزرے انہوں نے مجھے کہا پائی صاحب آپ انہیں منع کرے میں نے کہا اگر میں منع کروں گا تو شاید انہیں برا لگے گا تو آپ رہنے دے کوئی بات نہیں کوئی انہیں منع کر دے گا تو پھر ایک دو ہفتے کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں بیٹھے تھے سب سے زیادہ خداوند کے کلام کے اوپر مٹی پڑتی ہے اور ایسی دعائیں اور ایسی ریاستیں خداوند کو پسند نہیں میرے زیزو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم خداوند کیلئے کر رہے ہیں اگر خرات کے بارے میں دیکھے تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو کچھ تیرا دانہ آتھ کرتا ہے بائیں آتھ کو پتہ نہ چلے یعنی جو کچھ ہم خداوند کا نام لے کر کرتے ہیں وہ صرف اور صرف خداوند کیلئے ہونا چاہیے کیونکہ خداوند یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں اس کی ریاضت میں ہم اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں کسی اور کو بھی شامل کر لیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اور اس کا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط ہو ہم کیوں روزہ رکھیں مسیح اسو نے تو تعلیم دے دی ہم نے دیکھا کہ مسیح اسو نے کہا جب تم روزہ رکھو خود بھی روزہ رکھے مسیح اسو نے ہم اس بات کے دارے میں بتایا اور مسیح اسو کا روزہ چالیس دنوں کا نہیں ہم سمجھے کہ چالیس روزے مسیح اسو نے رکھے مسیح اسو نے روزہ ایک ہی رکھا لیکن وہ روزہ چالیس دنوں پر محید تھا مسیح اسو نے یہ بھی کہا کہ روزہ ماتمی نہیں ہونا چاہیے جس میں ماتم کیا جائے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا مسیح اسو کے بعد کہ ایماندار روزہ رکھتے تھے کہ ہم نے کوئی نئی تعلیم تو شروع نہیں کر لی کہ پریشان ہے ازمائش میں ہے دوک تکلیف میں ہے تو روزہ رکھ لیں ہم نے یہ نئی تعلیم تو نہیں شروع کر لی آئیں میں چاہوں گا کہ ہم چند حوالہ جہات کو دیکھیں ابتدائی کلیسیا وہ بھی روزہ رکھتی تھی اور خداون کے کلام میں ایمال کی کتاب اور اس کے تیرمے باب کہ اندر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے وہ کون لوگ ہیں جس جگہ پر روزہ رکھ رہے ہیں ایمال کی کتاب اس کا تیرمہ باب اور اس کی پہلی تین آیات خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے خداون کے کلام ملی کا ہے انتاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے معلم استاد کو کہا جاتا ہے سکھانے والے استاد یعنی برنباس اور شمون جو کالا کہلاتا ہے اور لوکیس کرینی اور مناہین جو چتھائی ملک کے حاکم حیردیس کے ساتھ پلا تھا اور سعول جب وہ خداون کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو رول کدس نے کہا میرے لیے برنباس اور سعول کو اس کام کے واسطے مقصود کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلائیا ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ روزے رکھ رہے اور دعا کر رہے تھے تو خداون نے کہا کہ انہیں مقصود کر دو تیسری آیت میں لکھا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا پہلے بھی وہ روزے رکھ رہے تھے ایک روزہ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ روزے رکھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے لکہ جب خداون کی آواز روزہ رکھنے کی وسیلہ سے انہوں نے سنی کہ پالوس اور برنباس کو اس کام کے لیے مقصود کر دو تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے دوبارہ روزہ رکھ کر دعا کی اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا ابتدائی کلیسیہ خدمت گزار زندگیوں کو چننے کے لیے روزہ رکھتی تھی ابتدائی کلیسیہ خدمت گزار زندگیوں کو چننے کے لیے اور خداون کی خدمت پر بھیجنے کے لیے روزہ رکھتی تھی آج کلیسیا میں بیداری کی کمی کیوں ہے کیونکہ جو کلام سنانے والے ہیں جو لوگوں کو سکھانے والے ہیں کلیسیا ان کے لیے روزہ نہیں رکھتی میں چاہوں گا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں خداوند کے خادموں کو بھی یاد رکھیں ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند اپنے خادموں کو اور زیادہ قصر سے استعمال کرے اور اسی طرح خادمین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے اکثر میں بتانا چاہتا ہوں کہ پادیس بان روزہ رکھتی نہیں ہے وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہے کلیسیا سے کہتے ہیں روزے رکھیں ہمارے لیے بھی رکھیں ہمارے لیے بھی دعا کریں لیکن وہ کلیسیا کے لیے روزہ نہیں رکھتے ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ روزہ رکھ رہی تھی اور روزہ رکھ کر وہ خداوند کی عبادت اور پرسیش کرتے تھے ایک اور حوالہ امال کی کتاب اس کے چودویں باپ کے اندر اکیسویں آیت سے تئیسویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے امال کی کتاب چودویں باپ اس کی اکیسویں آیت سے تئیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسرا اور اکنیم اور انتاکیا کو واپس آئے اور شاگردوں کے دنوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور انہوں نے ہر ایک کلیسیہ میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداون کے سپود کیا جس پر وہ ایمان لائے خداون کے کلام میں ہمیں اس کلیسیہ کا ذکر ملتا ہے جو ابتدائی کلیسیہ ہے کہ یہ کلیسیہ روزہ رکھ رہی تھی انتاکیا میں جانے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا اور خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ بہت سے شہروں میں خوشخبری سنا کر واپس آئے انہوں نے بہت سے جو لوگ ایماندار تھے ان کے دنوں کو مضبوط کیا انہیں نصیت کی بہت سی مصیبتیں بھی انہوں نے سہی کہ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کر سکے کلام میں لکھا ہے انہوں نے اس کلیسیہ میں بزرگوں کو مقرر کیا کس کو مقرر کیا ایلڈرز کو مقرر کیا بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا کلیسیہ میں جب ایلڈرز مقرر کی جاتے ہیں نہ صرف خادمین کے لیے بلکہ ایلڈرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ روزہ رکھا جائے اور خداون سے پوچھ کر خداون کی مرضی کو جان کر انہیں اس خدمت کے لیے مقرر کیا جائے ابتدائی کلیسیہ جو ہے وہ روزہ رکھتی تھی گلتیا کے ایمانداروں نے روزہ رکھا انتاکیا کے اندر خدمت کے لیے ابتدائی کلیسیہ میں روزہ رکھا اور خداون کا مندہ مقدس پالوس رسول جو ہے اس نے بھی روزہ رکھا جب ہم اس جگہ پر پڑھتے ہیں اور ایک اور حوالہ بھی ہے دوسرا کرنکی اس کا گیارمہ باب اس کی تئیسویں آیت سے اٹھائیسویں آیت خداون کے کلام میں ذکر ملتا ہے کہ پالوس رسول نے روزہ رکھا اگر ابتدائی کلیسیہ مسیح کی تعلیم کو مان کر روزہ رکھ رہی ہے میری روزہ رکھنے سے مراد ہرگز بھی صرف چالیس ایام میں ہی روزہ رکھنے کی بات نہیں میری مراد ہرگز بھی صرف چالیس دن سے نہیں بہت سے لوگ صرف مقرر کر دیتے ہیں کہ روزہ ان دنوں میں رکھنے ہیں میرے عزیزو یہ روزہ جو ہے آپ کسی بھی وقت میں رکھ سکتے ہیں اور خداون کے کلام کے مطابق روزہ یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو اس میں دکھاوا نہ ہو ہونا شامل نہ ہو اور کلام میں لکھا ہے کہ روزہ میں کیا کرنا ہے اپنے موں کو دھونا ہے اپنے سر پر کیا لگانا ہے تیل لگانا ہے حشاش بشاش نظر آنا ہے اور اگر آپ ایسا روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ بالکل خداون کے کلام کے مطابق ہے آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس عبادت کو بھی ضرور اختیار کریں دعا کرنا بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو دعا آپ خداون کے حضور میں ابھی تک مقبول نہیں تھیری قبول نہیں ہوئی تو اس بات کے لیے بھی آپ خداون کے حضور میں روزہ رکھ کر آ سکتے ہیں روزہ ایک خوبصورت عبادت ہے روزہ ایک خوبصورت وقت ہے جس میں ہم خداون کی قربت کو حاصل کرتے ہیں آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خداون جب بھی آپ کو توفیق بخشتا ہے آپ روزہ رکھیں اور اگر ان چالیس ایام میں جس میں بہت سے ایماندہ روزہ رکھ رہے ہیں قلیسیہ میں بہت سے زندگیاں روزہ رکھتی ہیں اگر اس میں بھی خداون آپ کو توفیق دیتا ہے تو ضرور آپ روزہ رکھیں لیکن آپ کا اور میرا روزہ ماتم کا روزہ نہیں ہونا چاہیے میرا اور آپ کا روزہ بکھاوے کا روزہ نہیں ہونا چاہیے آج مسیحی روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ روزہ کی تعلیم مسیح یسو کی ہے ابتدائی قلیسیہ روزہ رکھتی رہی اگر ہم بھی روزہ رکھ کر خداون کے پاس آئیں گے تو ہم بھی ان تمام برکات کو جو خداون نے ہمارے لئے زمین پر رکھی ہیں ہم انہیں بھی حاصل کر سکیں گے آج میری خداون سے دعا ہے کہ خداون ہم یہ توفیق بخشے کہ ہم اس عبادت کو بھی اختیار کریں دعا کرنا شاید ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے زیادہ دیر ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن روزہ رکھنا شاید بہت سے لوگوں کو مشکل لگتا ہے میں چاہوں گا کہ ضرور ان ایام میں اگر خداون دعا کو توفیق بخشتا ہے آپ نے کلام کو سنا تو روزہ کی حالت میں آئیں خداون کے سامنے آئیں اپنی بری عداد کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو روزہ کو اختیار کریں خداون یہ توفیق بخشے گا کہ آپ اپنی ان بری عداد پر بھی قابو پاس سکیں گے خداون ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے اور ہم اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے آمین